آج ہم بات کریں گے ریسپائیریشن ان فش کے بارے میں اور فش جو ہے وہ مچھلی کو کہا جاتا ہے اور ریسپائیریشن جو ہے وہ سانس لینے کے عمل کو کہا جاتا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ فش میں کس طرح سے ریسپائیریشن ہوتی ہے تو جیسی یہاں پر ہم اپنے سامنے ڈائیگرام دیکھ رہے ہیں اور فش میں ریسپائیریشن کے لیے جو آرگن ہوتا ہے انہیں گلز کہتے ہیں جیسی یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں فش میں یہ گلز موجود ہیں اور جو فشیس ہیں وہ وارٹر میں موجود ہوتی ہیں اور وہ وارٹر کو ہی جو ہے وہ اپنے ماؤٹ کے ذریعے سے اپنی باڈی کے اندر لے کر جاتی ہیں اور گلز کے ذریعے سے وہ باہر آتا ہے یہاں پر جیسے ہم یہ ایرو دیکھ رہے ہیں یہ وارٹر کی موومنٹ کو ظاہر کر رہے ہیں مزید سمجھتے ہیں ہم ایک انیمیشن کی مدد سے انیمیشن ہم دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کا ایک چینل آن لائن بیالجی برسوریہ سر اور اس کو اب ہم ان لارج کرتے ہیں ساتھ پلے کر کے دیکھتے ہیں تو جیسے یہاں پر ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں فش اور فش جو ہے وہ آکسیجن کونسی لیتی ہیں جو کہ وارٹر کے اندر ڈیزولو ہوئی ہے جیسے ہم خوشکی پہ رہتے ہیں تو ہم ائر کو اپنی باڈی کے اندر لے کے جاتے ہیں تو فش پانی میں رہتی ہیں وہ پانی کو اپنی باڈی کے اندر لے کے جاتی ہیں اور اس کے ساتھ ہی آکسیجن جو ہے وہ ان کی باڈی اندر جاتی ہے جیسے یہاں پر ہم اپنے سامنے دیکھ رہی ہیں کہ ایکویٹک رسپائریشن جو ہے وہ اس طریقے سے ہوتی ہے اور ان کا جو آرگن ہے رسپائر کرنے کے لیے وہ گلز ہیں اور گلز جو ہی ہیں وہ ہمیں یہاں پر نظر آ رہی ہیں اور اگر ہم ہیڈ سے دیکھیں تو سر کے دونوں سائیڈوں کے اوپر یہ نظر آ رہی ہیں اور ایک یہاں پر ہم دیکھ رہی ہیں ٹوٹل دو گلز ہیں بونی فشز کی بات کریں تو ان کے گلز کے اوپر اس طرح سے ایک فلاپ سا موجود ہوتا ہے بونی فلاپ اور اسے اپرکیولم کہا جاتا ہے یہاں پر ہم دیکھ رہی ہیں اور اس کے نیچے جو ہیں وہ گلز موجود ہوتے ہیں لیکن اگر ہم کارٹیلیزنس فشز کی بات کریں جیسے یہاں پر ہم اپنے سامنے دیکھ رہی ہیں تو ان کے پاس گل سلٹس موجود ہوتے ہیں ان کے پاس اس طرح سے کوئی فلاپ نہیں ہے جسی یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلاپ موجود ہے ان میں ایسا نہیں ہوتا ان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ووٹر کا جو انٹیک ہے وہ مو کے ذریعے سے ہوتا ہے اور باہر جو نکلتا ہے ووٹر وہ گلز کے ذریعے سے باہر نکلتا ہے اب اگر ہم ماؤت کو دیکھیں تو ماؤت جو ہی وہ اوپن ہوتا ہے اس ٹائم کے اوپر جب یہ ووٹر کو اپنی باڈی کے اندر لے کے جاتے ہیں اور جو اپر کیولم ہے وہ اس ٹائم کے اوپر کلوز ہے جسی یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں اور جب یہ ان کا جو ماؤت ہے جب وہ کلوز ہوگا جسی یہاں پر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا ماؤت جو ہے وہ کلوز ہے اور جو اپر کیولم ہے وہ اوپن ہے تاکہ ووٹر یہاں سے اس طرح سے موف کرے تو ان میں جو ووٹر کی موفمنٹ ہے وہ اس طرح سے ہوتی ہے یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ٹائم کے اوپر اگر ماؤت اوپن ہے تو اپرکیولم کلوز ہوگا جب اپرکیولم کلوز ہوتا ہے تو ماؤت اوپن ہوتا ہے اور یہ ایروز ہمیں وارٹر کی موومنٹ بتا رہے ہیں جب ہم گلز کو انلارج کر کے دیکھتے ہیں تو ہمیں اس طرح کے جو ہیں وہ سٹرکچرز نظر آتی ہیں اور ان کے اندر موجود ہوتی ہیں بلڈ کیپلریز بلڈ کیپلریز جو ہیں وہ آکسیجن کو اپنے اندر لے لیتی ہیں بلڈ میں شامل کر لیتی ہیں اور یہ جو ہم دیکھ رہی ہیں انہیں گل فیلامنٹ کہا جاتا ہے گل فیلامنٹ کے پاس جو ہیں وہ بلڈ کیپلریز ہیں بلڈ کیپلریز جو ہیں وہ بہت ہی سمال بہت ہی چھوٹی جو ہی وہ بلڈ ویسلز ہوتی ہیں جنہیں خون کی نالیاں کہتے ہیں جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں اور ادھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ نیٹورک موجود ہے اور یہ جو ہے یہ جو ہمیں ایک فلاپ سا نظر آ رہے ہیں جہاں پر یہ میرا کرسر موجود ہے انہیں گل لیمیلی کہتے ہیں جیسے یہاں پر ہم ایک یہ دیکھ رہے ہیں گل لیمیلی یہ دوسرا اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں یہ ایک اور گل لیمیلی ہے اور یہ جو گرین ایرو ہیں یہ ہمیں بتا رہا ہے ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ اور یہاں پر جو بلڈ ویسل ہے وہ بلو نظر آ رہی ہے اور یہ جو ہمیں ریڈ نظر آ رہی ہے یہ ہے آکسیجنیٹڈ بلڈ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وارٹر کی موومنٹ کس طرح سے کہ وارٹر جب اس طرف سے آتا ہے تو آکسیجن جو ہی وہ ادھر بلڈ میں ڈیفیوز ہو جاتی ہے جب وہ بلڈ میں ڈیفیوز ہو جائے گی تو اب ہم کہیں گے کہ وہ کیا ہے وہ آکسیجنیٹڈ بلڈ ہے جیسے کہ یہاں پر ہم یہ ایرو شو کر رہے ہیں مزید انلارج کر کے ہم دیکھ رہی ہیں کہ اس طرح سے آکسیجن جو ہی وہ اس کے اندر جاری ہے بلڈ کیپلریز کے ذریعے سے بلڈ میں شامل ہو جاتی ہے اور یہاں پر ہم دیکھ رہی ہیں کہ جو بلڈ میں کاربن ڈائی آکسائیڈ موجود ہے کیونکہ ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ وہ ہوتا ہے جس میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کی جو کنسنٹریشن ہے مقدار ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اب کاربن ڈائی آکسائیڈ جو ہے وہ یہاں سے کدھر آ جائے گی وارٹر میں ڈیفیجن کے ذریعے سے اور ڈیفیجن کہتے ہیں جب ہم کہتے ہیں ہائے سے لو کی طرف موومنٹ ہے یعنی ہائے کنسنٹریشن جہاں پر مقدار زیادہ ہے اب یہاں پر اگر ہم اس کو تھوڑا سا بیک کریں تو ہم کہہ رہیں کہ یہاں پر جو وارٹر ہے اس میں آکسیجن کی مقدار جو ہے وہ زیادہ تھی تو وہ بلڈ میں چلے گی اب یہاں پر بلڈ میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کی جو مقدار ہے کنسنٹریشن ہے وہ زیادہ تھی تو کاربن ڈائی آکسائیڈ یہاں سے موو کر کے وارٹر میں آ جاتی ہے اور یہ وارٹر جو ہے وہ باڈی سے باہر نکل جاتا ہے تو اس طرح سے ایکسچینج ہوتا ہے گیسز کا اور یہ جو گیسز کا ایکسچینج ہو رہا ہے اسے ہم کہتے ہیں ریسپائریشن جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہی ہیں کہ آکسیجن جو ہی وہ ان کی باڈی کے اندر جا رہی ہے اور یہاں پر ہم ان لارج کر کے دیکھ رہی ہیں گل سے باہر جو پانی آ رہا ہے اس میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کی کنسنٹریشن جو ہی وہ زیادہ ہے مزید سمجھتے ہیں ہم اس ڈائیگرام سے یہاں پر ہم دیکھ رہی ہیں فش اور فش میں ہم دیکھ رہی ہیں گلز اور گلز میں اگر ہم دیکھیں تو یہ جو ریجن ہیں انہیں گل ریکرز کہا جاتا ہے جب ہم اتنے سے پارٹ کو اتنے سے حصے کو بڑا کر کے دیکھتے ہیں تو ہمیں اب یہاں پر زیادہ کلیر نظر آ رہی ہیں کہ یہ جو ہی انہیں گل ریکرز کہا جاتا ہے اور اس کے ساتھ موجود ہیں گل آرچز جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہیں گل آرچز اور اس کے ساتھ آگے ہمیں یہ جو نظر آ رہی ہیں انہیں کہا جاتا ہے گل فیلامنٹ اب اگر گل فیلامنٹ کو بھی ہم بڑھا کر کے دیکھیں تو گل فیلامنٹ میں یہ جو ہمیں فلیپس نظر آ رہے ہیں یہ جو اب ہم گرین کلر سے کہہ رہے ہیں یہ والے انہیں کہا جاتا ہے لیمیلی اور لیمیلی جو ہے اس کے اندر ہمیں بہت ہی چھوٹا چھوٹا سا ایک نیٹورک نظر آ رہے ہیں جو کہ بلڈ کیپلریز کا ہے اور بلڈ یہاں سے جو آ رہا ہے یہ آرٹری ہے اور ادھر ہم دیکھ رہی ہیں یہ وین ہے اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وارٹر جو کہ ان کے اندر انٹر ہو رہا ہے اس میں آکسیجن کی کنسنٹریشن زیادہ ہوتی ہے وہ بلڈ کے اندر چلا جاتا ہے اور سوری ہم اس کی ڈائریکشن کو ٹھیک کر لیتے ہیں جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہی ہیں کہ وارٹر کی موومنٹ ہمیں اس ڈائریکشن میں نظر آ رہی ہے تو جب وارٹر جو ہے جس میں آکسیجن کی کنسنٹریشن آکسیجن کی مقدار زیادہ ہے وہ بلڈ میں انٹر ہو جاتا ہے اور اسی طرح سے ہم دیکھ رہی ہیں کہ جب وارٹر یہاں تک پہنچتا ہے یہاں پر جو بلڈ موجود ہے اس میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کی جو کنسنٹریشن ہے وہ زیادہ ہے تو اب جو وارٹر جب یہاں سے باہر کو موف کرے گا اس میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کی کنسنٹریشن زیادہ ہوگی تو اس طرح سے ہم دیکھ رہی ہیں کہ جو ایکسچینج ہو رہا ہے گیسز کا یعنی کہ آکسیجن جو ہے وہ ان کی باڈی اندر جاری ہے اور کاربن ڈائی آکسائیڈ جو ہے وہ ان کی باڈی سے باہر آ رہی ہے اور یہ ہوتا کہ اس کے ذریعے سے ہے خاص آرگن جنہیں کے گلز کہا جاتا ہے اور گلز جو ہے فش کے ہیٹ کے دونوں سائٹس پہ موجود ہوتی ہیں جسے ہم نے ویڈیو کے سٹارٹ میں دیکھا تھا تو سٹوڈنٹس آج ہم نے ڈسکس کیا رسپائریشن ان فش کے بارے میں